دوستو آج کے دور میں ٹکنولوجی اتنا جلدی بدل رہی ہے جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور اسی سے ہمارا ایمپلیفائر بورڈ بھی اچھوتا نہیں ہے ایمپلیفائر بورڈ میں بھی نئی نئی ٹکنولوجی آ رہی ہے اور اسی ٹکنولوجی میں نئی ٹکنولوجی کی اگر میں بات کروں تو یہ ہے کلاز ڈی ایمپلیفائر بورڈ دوستو ایمپلیفائر جب سے بننا شروع ہوئے سٹارٹنگ میں یہ ٹیوب ایمپلی فائر ہوتے تھے بعد میں یہ ٹرانجسٹر میں کنورٹ ہوئے اور آج موسفیٹ اور کلاس ڈی یہ نئی ٹیکنلوجی ہے اسے ہم سوچنگ ایمپلی فائر بھی کہہ سکتے ہیں اور ابھی یہ میرے ہاتھ میں ٹی پی اے اکتیس سولہ کا ایمپلی فائر بورڈ ہے جس میں کی لیفٹ رائٹ پچاس پلس پچاس وارٹ اور ایک سب وفر ہنڈڈ وارٹ ایسا اس میں پروویزن ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعی اتنا آوٹپوٹ پاور دیتا ہے یا نہیں تو چلیے اس بورڈ کو ایک نزدیک سے لک لیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا فٹ ہے تو دیکھئے باقی کلاس اے بی ایمپلی فائر کے مقابلے اس کا کنسٹرکشن ہمیں بالکل ہی الگ دکھائی دے رہا ہے اور سب سے الگ بات یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ آوٹپوٹ پاور ہونے کے بعد بھی کیول کم سائز کا ہیٹ سنک لگا ہوا ہے ہمیں یہاں تین ویلوم کنٹرول دکھائی دے رہے ہیں جس میں سے ایک لیفٹ رائٹ آوٹپوٹ ہے ایک سب ووفر آوٹپوٹ ہے اور تیسرا ٹوٹل ویلوم یعنی تینوں کنٹرول ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یہ پاور سپلائی ہے جہاں کہ ہمیں چوویس وولڈ ڈی سی تک سب اپلائی کرنا ہے دیکھئے اس سائیڈ میں پوزیٹیو سپلائی ہے اور دوسرے سائیڈ میں نیگیٹیو یعنی کہ یہ سنگل سپلائی سے چلنے والا بورڈ ہے اور اس سائیڈ میں ہمیں انپوٹ دینا ہے جہاں سے ہم آڈیو سگنل انپوٹ کریں گے اور یہ ہمارے سپیکر آوٹپوٹ ہے جس میں لیفٹ رائٹ اور سب ووفر ہے اور یہ آوٹپوٹ فلٹر کوئل لگے ہوئی ہے دیکھئے آوٹپوٹ فلٹر کوئل کلاس ڈی امپلیفائر میں کیوں جروری ہے وہ تھوڑا ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں تو پیچھے سائیڈ سے اس بورڈ کو دیکھنے پر اس کا کنسٹرکشن کافی بہترین ہے پی سی بی کالیٹی بہت اچھی کالیٹی ہے اور ماؤنٹنگ کے لیے یہ سکرو فیکٹری دورہ ہی اسے پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں مجھے یہ ویلوم کنٹرول سکن نوب بھی دیئے گئے ہیں جو کی پلاسٹک کے ہیں مجھے ایکچولی سٹارٹنگ میں جب میں نے اسے ویب سائٹ پر دیکھا تو مجھے لگا یہ شاید میٹل کے نوب ہوں گے بٹ یہ پلاسٹک کے ہی نوب ہے دوستو اس بورڈ کو خریدنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی چیپ اور ہائی کوالٹی کا امپلیفائر بنانا چاہتا ہوں پچھلے ہفتے میں ایک پارٹی میں گیا وہاں پر میں نے یہ میوزک سسٹم دیکھا جسے دیکھ کر میرے کچھ فرینڈز کافی امپریس ہوئے اور انہوں نے یہ ریڈی میٹ خریدنے کی ٹھانی بٹ میں نے کہا کہ ہم اس سے بہترین کوالٹی کا اوٹپوٹ کافی کم ریٹ میں بنائیں گے پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے کلاس ڈی امپلیفائر کی کہانی دوستو ٹی پی ایک تیس سولہ اس آئیسی کی ڈاٹا شیٹ دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ آئیسی چار ہوم سپیکر لوڈ پر اور بیس ہولڈ کی سنگل سپلائی پر چالیس وارٹ آؤٹپوٹ بلکل آرام سے دے سکتی ہے تو میں نے اسے پاور اپ کرنے کے لیے ٹرانس فارمر لینے کی بجائے ایک کمپوٹر اڈاپٹر جو کمپوٹر پاور سپلائی ہوتی ہے یا جسے ہم لیپٹاپ چارجر کہتے ہیں اس کا یوز کرنا مجھے زیادہ کمپوٹرپل لگا کیونکہ پاور ٹرانس فارمر کا یوز کرنے سے کاشٹ کافی زیادہ بڑھ رہی تھی اسی لئے میں نے ایک پرانا پاور سپلائی جو کی لیپٹاپ چارجر آسانی سے سکرائپ مارکٹ میں مل جاتا ہے اسے لینا بہتر سمجھا جس سے میرے پروجیکٹی کاشٹ کافی کم ہو جائے گی پھر دوستو میں آگیا ناپور شہر کے سکرائپ مارکٹ میں ایکچولی اسے یہ چور بجار کہتے ہیں بٹ ایکچولی چوری کا مال خریدنا اور بیچنا دونوں گناہ ہے لیکن یہاں پر ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے یہ ایک سکرائپ مارکٹ ہے اسے چور بجار کہ کے ویسے ہی بدنام کیا گیا ہے لیکن ایکچولی ستیتی یہاں ایسی ہے کہ یہ کافی گریب لوگ ہوتے ہیں جو کی دھر دھر سے سکرائپ سے مال خریدتے ہیں اور اپنی جیوی کا چلانے کے لیے اسے بیچتے ہیں اور اپنے گھر کا کھر چلاتے ہیں تو دیکھا جائے دوستو تو یہ بہت ہی محنت کا کام ہے کہ کہیں سے سکرائپ لانا پھر اسے بیچنا گراہک انتجار میں رہنا اور اس سکرائپ کی قیمت انہیں بھی نہیں پتا ہوتی کیا ہے وہ اناپ شناپ ریٹ مانگتے ہیں لیکن جو سمجھدار گراہک رہتے ہیں وہ ایسا اماؤنٹ انہیں پے کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہو اور اس گراہک کا بھی فائدہ ہو تو چلیے میں یہاں پر دیکھا میں نے بہت سارے چارجر پڑے ہوئے تھے اور اسی چارجر میں سے مجھے میرے ریکوائرمنٹ کا چارجر آخر مل ہی گیا تو چلیے اس کو لے کے چلتے ہیں واپس اپنے گھر پاور سپلائی کا وولٹیج اور کرنٹ آپ کے سکرین کے سامنے ہیں اور اس کا ٹوٹل آؤٹپوٹ پاور نائنٹی یعنی نبی وارٹ ٹوٹل آؤٹپوٹ پاور یہ دے سکتا ہے اب یہ پاور سپلائی جڑے گا ہمارے ایمپلیفائر بورٹ کے ساتھ ٹوٹل آؤٹپوٹ 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 موسیقی 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 تو لیفٹ اور رائٹ 25 وارٹ اور اگر میں سب اوفر کی بات کروں تو یہ لگ بھگ 40 سے 45 وارٹ کے قریب مل رہا ہے تو یہ ایک اور آل کافی اچھا ریسپانس کر رہا ہے یہ سرکٹ اور اس کا کوئی ہیٹ سنگ جو ہے جیدہ کوئی خاص ہیٹ بھی نہیں ہوا یہ بلکل نارمل بہت لگ بھگ نا کے برابر یہ ہیٹ ہے اس میں ہیٹنگ کچھ بھی نہیں ہوا ہے دوستو میں اسے بلکل آرام سے ٹچ کر سکتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے ہیٹ نہیں ہے آؤٹپوٹ فیلٹرز تھوڑے ہیٹ ہو رہے ہیں پر اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس میں تو کوئی ایسا ہیٹ کی وجہ سے یہ فیلٹر خراب نہیں ہوں گے تو اور آل یہ کم ریٹ میں کافی اچھا بورڈ ہے ہاں اس میں تھوڑا یہ ہے کہ ڈسٹورشن لیبل کافی زیادہ ہو سکتا ہے چلی دوستو اب ایک بار اس کا فرکوینسی انالائزر سے ٹیسٹ کیا جائے تو یہ میرے پاس میں فرکوینسی جنریٹر ہم اس میں اب الگ الگ فرکوینسی فیڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس فرکوینسی پر یہ کتنا اولٹ آؤٹ کر رہا ہے یہ 1 کلو ہرٹس کی فرکوینسی ہے 1 کلو ہرٹس پر میکسیم 7 اولٹ مل رہا ہے تھوڑا فرکوینسی کم کرتے ہیں ابھی 85 ہرٹس کی فرکوینسی ہے 85 ہرٹس اور کم کرتے ہیں 7 ہرٹس کی فرکوینسی ہے تو اوورال دوستو یہ اس میں ایک تھوڑا ہلکا سا ایک ہائی فرکوینسی کا نوائز ہوتا ہے کلاس ڈی امپلیفائر میں لو فرکوینسی پر کیونکہ کلاس ڈی امپلیفائر کسی بھی فرکوینسی جو اس کو انپلیفائر ملتا ہے اس کو ہائی فرکوینسی پر چاپ کرتا ہے تو جو ہائی فرکوینسی کا چاپنگ ہوتا ہے اسے یہ ہمارے آوٹپوٹ فلٹر نکالتے ہیں اس نوائز کو تو کئی بار یہ فلٹر صحیح طریقے سے اگر ڈیزائن نہ ہو تو یہ نوائز رہ جاتا ہے لیکن اس بورڈ میں بہت معمولی سا نوائز ہے جو کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اس بورڈ کا آوٹپوٹ پرفارمنس کافی اچھا ہے تو جو ہمیں آج کل مارکٹ میں میوزک سسٹم دکھائی دے رہے ہیں کہ جو کافی اچھا آوٹپوٹ پاور دے رہے ہیں اور ان کی کوشٹ بھی کافی کم ہے اس کا ریزن یہی ہے کلاس ڈی ایمپلیفائر کیونکہ کلاس ڈی ایمپلیفائر کافی اچھا تو ہے لیکن اس کی ایفیسینسی سکسٹی فائی پرسنٹ ہونے کارن اس کے اندر ہمیں بلکی ٹرانسفارمر لگانا پڑتا ہے اور ساتھ میں مہنگیج بی جیٹی جو کی کافی ان کی کوشٹ زیادہ ہے اور یہ کلاس ڈی ایمپلیفائر کافی چپ میں بنا ہونے کے کارن ابھی یہ نیو ٹیکنلوجی ہے جیسے جیسے یہ ٹیکنلوجی اولڈ ہوگی اور یہ بورڈ اور بھی سستے ہوتے چلے جائیں گے دوستو ایمپلیفائر ورلڈ چینل میں بہت کچھ ہیں ابھی آنے والے ویڈیو میں سو اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلکل جھٹ سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرا دعویٰ ہے کہ آپ کا سبسکرپشن بیکار نہیں جائے گا تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں thank you for watching have a nice day